جی اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امیدہ غیریت سونگے فٹ فٹ ہوں گے جی یہ رہی میں اور اپنے تیاری شیئریوں کے بعد جی میں نے آج بنانے ہے بھرے کریلے اور کریلوں کو ساف کر لیا ہے پیاز ڈیمیٹر کاٹ لیا ہے نیکی ڈال کو وائل کر لیا ہے اور فرس ٹائنگ بنا رہی ہوں اور بہت ہی نروس بھی ہوں ہری میرچیں اور سارے مسائل اگرہ ڈال رہی ہوں اس میں تو نمک بھی ڈال رہی ہوں نمک میں نے تھوڑا ڈالا کیونکہ کریلوں کو پہلے میں نے نمک لگا کر رکھ دیا تھا لال میرچ پاوڈر دھنیا پاوڈر زیرہ مجھے زیرہ بہت پسند ہے میں ہر کھانے میں چاہتی ہوں کہ زیرہ ہو اور زیرے کی لذت مجھے اتنی کوئی پسند دینا دہی ہو تو اس میں بھی زیرہ کوئی کھانا ہو اس میں بھی زیرہ I love to eat زیرہ تو بس کھانے کی جان بن جاتا ہے کہ زیرہ جو ہوتا ہے نا وہ کھانے کی جان ہوتا ہے پھر ہم ان کو بھریں گے کریلوں کو اور کریلوں کو بھرنے کا ایک طریقہ بتاؤں گی کچھ لوگ جو ہے وہ پتہ کیا کرتے ہیں پوری پوری نلکی جو ہے وہ کریلوں کے اوپر لپیٹ دیتے ہیں تو جب ان کو واپس سے کھولنے کا ٹائم آتا ہے نا پلیٹ میں رکھے بھی ہوتے ہیں تو بس کیا بتاؤں کہ وہ بیچارے اتنی کروٹیں لیتے ہیں کہ ان کی پسلیاں ہلے جاتی ہوں گی اور کبھی کبھی کریلا اچھل کے باہر آ جاتا ہے بھئی پلیٹ سے ٹھیک ہے تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے ہمیں ساتھ ساتھ اپنے گھر کے کام بھی نہ بیڑھنے اور آپ نے ویڈیو گانٹ تک دیکھنا ہے اور دیکھنا ضرور ہے کہ کریلے کو ہم نے کیسے فیل کرنے کے بعد جو ہے وہ کس طریقے سے ان کو سٹیچ کرنا ہے بلکل ایسا سٹیچ کریں گے کہ آپ کو پتہ لگ جگہ کہ بھی کوئی نہ ڈاکٹر یا جز نے اپریٹ کے بعد جو رمیدہ واش کرنے کے بعد ری فیل کر کے اس زخم کو اردوپارہ سے سٹیچ کیا اور اس کو مزہ ہی آگیا ٹھیک ہے اور آپ کو دیکھنے کا بھی مزہ آئے گا اپنے گھر کو صاف ستھا رکھیں سپیشلی عورت کی خاصیت ہے میں ہر بار بتاتی ہوں جس عورت کا گھر میں کچن اور واش روم صاف ہوتے آنا وہ عورت ہمیشہ سگر سلگ اور خود بھی خوبصورت ہوتی ہے اور گھر کو بھی خوبصورت رکھتی ہے تو ہم نے جو ہے وہ وقت کو بچاتے ہوئے اچھے طریقے سے ہر چیز کو نفاست کے ساتھ صاف ستھرا رکھنا ہے اور ہمیشہ سنکھ میں برطن مت پڑے رہنے دیا کریں ان کو ساتھ ساتھ صاف بھی کرتے رہا کریں کچھ عورتیں ہوتی ہیں لیکن کچھ عورتیں میرے اس سے بھی زیادہ اچھی ہوں گی میں یہ نہیں کہتی سب عورتوں کو معلوم ہوتا ہے اس نے اپنا گھر کیسا چلانا ہے عورت کی خاصیت ہے اس کے اندر کوٹ کوٹ کے رب بتالہ نے بھری ہوتی ہے تو میری اممہ کا جو اچار آیا تھا اس کی بالٹی میں نے کہیں اور یوز کی تھی تو میں نے واپس دھو کر رکھی ہے تاکہ میری اممہ کی بالٹی جو کہیں ٹوٹ پوٹ کا شکار نہ ہو جائے کہیں بچوں کے ہاتھوں میں نہ پڑ جائے تو اس کے بعد جی پانی پانی کا انال جو ہے وہ میرا کھلا ہوگا کیونکہ میں یہ شیلف صاف کر رہی ہوں اور اس کے علاوہ میں پانی ضائع بلکل بھی نہیں کرتے اور نہ ہی کرنا چاہیے پانی کو زیادہ زیادہ بچانا چاہیے اپنی زندگی کو بچانا چاہیے یہ دیکھیں جو میں نے لے لیا ہے سوئی داگا سوئی میں نے بھڑی والی لی ہے ٹھیک ہے اس میں میں بھروں گی فرس ٹائم میں بھر رہی ہوں اور میری اممہ ہی بھڑتی ہوتی تھی پتہ کیا مجھے کریلے بھڑتے ہوئے نا اممہ بہت یاد آئی میں کئی کام کرتی ہوں اب تک اپنی اممہ پانچ سال ہو گئے شاتھی کو لیکن کبھی اپنی اممہ کو نہیں بھول پائی میں ہر کام میں میں اپنی اممہ کو یاد مجھے یاد آ جاتی ہے کہ میری اممہ جو ہے نا مجھے اس طرح کہتی تھی یہ کرتی تھی انہوں نے کبھی میں مجھے نہ کریلے بھرنے نہیں دیئے تھے وہ کہتی تھی تم رہنے دو میں جو ہوں وہ میں کر دیتی ہوں اور تم فرائے کر دینا بس تو میں بڑی خوش ہوتی تھی کہ میری اممہ جو ہے نا وہ مجھے یہ کام کرنے نہیں دیتی ہیں لیکن نا کچھ ان کی محبت تھی اور کچھ میرا بگاڑ تھا اور جب میں کرتی ہوں پھر میری آنکھیں بھر جاتی ہیں تو ان کا آج میں کہہ رہی تھی تو مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کیوں کہتی تھی ان میں نمک مرچیں ڈالی ہوتے ہیں جب مسالے اپنا مرچیں چھوڑتے ہیں مرچیں جب پانی نکلتا ہے تو وہ آپ کے ہاتھوں میں آپ کی انگلیوں میں لگتا ہے تو وہ آپ کو اتنا کوئی چوبتہ ہے نا کہ آپ کو کیا ہی بتائیں تو بس وہ چوب رہا تھا اور میں اممہ کی باتیں یاد آنی تھی اپنی ماں کی اور آپ لوگوں نے دیکھ لیا میری باتوں کے دوران میں کس طرح سے میں نے جو ہے وہ کریلے کو سٹیچ کر دیا ہے تو آپ نے جو ہے وہ کریلے کو اسی طریقے سے سٹیچ کر لیا کریں یہ بڑا موٹا دھاگا ہے اور بڑی والی سوی ہے گدوئی جیسے بولتے ہیں جس سے رضائیاں وغیرہ گدے وغیرہ یا اس طرح سے چیزیں جو ہے وہ سٹیچ کرتے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ زیادہ اوور لیپنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے بہت اچھے کور ہو جاتے ہیں اور بند بھی رہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو جو ہے وہ اتنے زیادہ وہ کھولتے کھولتے بھی بندہ جو ہے نا کریلے آئیسے ہوتا ہے جیسے پھر مچھلی کے پیٹ سے کانٹے چون کے کھانے والی بات ہوتی ہے اس کا دھاگے نکالنے والی بات ہے ٹھیک ہے اس کی اسی طریقے سے میں سارے جو ہیں وہ کریلے فل کر لوں گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک کڑائی میں ہم لوگ خوبصورت سی کڑائی ہے جی بہت سے چاندوں کو دیکھا ہم ٹرکس بتائیں گے وہی کڑائی کیسے صاف کرتے ہیں اور یہ وہ کڑائی وہی ہاتھوں سے صاف ہوتی ہے اور منج منج کے صاف ہوتی ہے آپ نے منج کے اچھے طریقے سے اپنے برطن صاف کر کے رکھا کریں اور یہ گرم ہونے بڑھنا ان کو میں نے فرائی ہونے کے لئے رکھ دیا زیادہ تیز آنچ نہیں کرنی ہوتی جل جاتے ہیں ان کو ہلکی آنچ پر دھیما دھیما پکنے دیتے ہیں اور یہ جی میرے کریلے پک گی اور ان کی خوشپو اتنی اچھی ہے میں نے سکنجوی بنا کر اوپر فریزر میں رکھ دیا عابد کے لئے ہمارا گوشت چیک کریں کوئی گوشت نہیں ہے ہماری عید فیت بہت تھوڑا سا ہم نے رکھا تھا اور بس اس کو اٹھا بھی گوند کے کناری دھوکے رکھ چکی ہوئی ہوں اور اس کے بعد دودھ کو بوائل لگانا ہے میں نے بوائل دینا ہے اور تھوڑا سا بس اس کی ٹھنڈک کھام کرنی ہے اور اس کے بعد اس میں دہیں اس کو دہیں لگائیں گے اور دہیں بھی گھر کا اور پھر بچوں کے ملشیک بنایا ہے میں نے پھر بچوں کی بوٹل بھریں گے اور اپنا ایک مگ بھریں گے سٹیل کا جو سٹیل کا مگ ہے وہ میں اور میری ہزبن جو ہے وہ ہم دونوں مل کر پیتے ہیں ہاف ہاف پی لیتے ہیں تو اتنا ہی انف ہوتا ہے ملشیک رات کے ٹائم میں زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے تو اتنا ہی بہت ہوتا ہے ہم دونوں کے لیے تو کبھی کبھی تو وہ ہم نکھانا ہی کھایا ہوتا ہے تو دل نہیں کہا رہا تھا کہ یار ہیوی ہو گیا تھوڑا تم پیلے تھوڑا تم پیلے تھوڑا تم پیلے تو اس طرح سے بس پیا جاتا ہے لیکن اس کے بغیر میرے بچوں کو تو بالکل بھی نیند نہیں آتی ہے ٹھیک ہے اور یہ رہا سب سے فس پہ آوید کا اور اس کے بعد آج اتنی حسین بارش ہوئی تھی اتنی خوبصورت بارش ہوئی تھی میں حسین مسٹ نہیں کرنا چاہتی تھی اس لئے ویڈیو کے ان پر ڈال دیا گرمی کے بعد یہ بارش جانا ابریک کرم ہی ہے آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر ضرور کرنا ہے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ٹا ٹا بائے بائے اتنی خوبصورت ان ہوا کو انجوائے کرنے لگیں آپ بھی کیسے اپنے گھروں میں اپنا کے ساتھ اللہ حافظ